نوشکار دوستو دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے سبسکر کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا اگر منمن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو یہاں سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیا اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بوک ووٹس اگر انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو ویڈیا کی شروعات کرتے ہیں پیسے سے جوڑی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے واسطو شاستر میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جن کے قارن ہم ان پریشانی سے آسانی سے نکل سکتے ہیں تو میں آج آپ کو کچھ ایسے ٹپ بتا ہوا جس سے آپ اس مشکل سے نجات پا سکتے ہیں پہلا واسطو کے انسار گھر کے مین گیٹ میں ماں لکشمی بھگوان خوبیر اور سواستک کا چند لگانے سے گھر میں دھن کی کمی کبھی نہیں رہتی دوسرا واسطو کے انسار گھر میں ہنمان جی کی نورتی رکھنا بہت ہی شب مانا جاتا ہے اسی لئے گھر کی دکشن پکشن دشاء میں ہنمان جی کی نورتی رکھنا چاہیے تیسرا واسطو کے انسار گھر میں پیرانید رکھنا شب مانا جاتا ہے پیرانید کو گھر کے اس اسطحان میں رکھنا چاہیے جہاں پریوار کے سارے سبسجے جانے سے جانے سے زیادہ سویں بٹاتے ہیں اس سے گھر میں سبسجوں کی آئے میں ودھی تو ہوتی ہی ہے اور ساتھ میں آپسی پیم بڑھتا ہے دھن کو بڑھانے کیلئے اس اپائے کو ضرور کریں گھر میں ایسی جگہ میں آپ پیرانید رکھیں جہاں پہ سارے لوگ زیادہ زیادہ سویں بٹاتے ہوں چودھا واسطو کے انسار گھر میں دھاتو کا بنا ہوا کچھ ہوا اور مچھلی گھر میں رکھنا شب مانا جاتا ہے اس سے گھر میں ہونے والی انیک سمسائے سماپت ہوتی ہے پانچوہ گھر میں باسطو دیوتا کی نورتھی رکھنے سے گھر میں ہو رہی سے بھی باسطو دوست سماپت ہو جاتے ہیں تتہا گھر دھن دھاننے سے بھر جاتا ہے اور ہمیشہ ماتا لیشمی آپ گھر میں رہتی ہے تو ان سب چیزوں کو آپ اگر دھیان میں رکھتے ہیں تو مشچت روپ سے آپ کے گھر میں کبیر اور ماتا لیشمی صدیب واس کریں گے تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو بھی جانگاہ ہی دیئے وہ آپ ضرور اس کا استعمال کریں گے اور اپنی جیون میں بدلاؤ لائیں گے تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پر دکھو اور باگر کو اس کارگرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند